بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھیک خیرے سے ہوں تو آج میں بکریت کے حوالے سے ریسپی لے کے آئی ہوں آج ہم کلیجی بنا رہے ہیں اور یہ بہت ہی زبردست اور یمی سی بنے گی اور میں آج آپ کو کلیجی کو صاف کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کس طریقے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے کیسے طرح اس کی سمیل کو ریموف کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی سمیل جو ہے وہ لازمی جو ہے کس کو ریموو نہ کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیجی کی سمیل کو کیسے ریموو کرتے ہیں تو یہ میں نے لے لی ہے تقریباً ون کیجی کلیجی ہے ایک کلیجی میں نے یہاں پہ اس طریقے سے میں نے اس میں موٹا موٹا لسن جو ہے وہ کوٹ کے اس طریقے سے لگا دیا تھا ایک کلیجی میں میں نے ایک پورا لسن کا جو جوا ہوتا ہے پورا ایک پوٹلی ہوتی ہے وہ میں نے اس طریقے سے اس میں موٹا موٹا کوٹ کے لگایا ہے اور اس کو تقریباً میں نے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا ایک گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے واش کر کے آپ جب دیکھیں گے تو اس کی سمیل بھی نہیں ہوگی اور یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہوگی تو یہ کلیجی کی سمیل کو ریموف کرنے کا ایک زبردست بہت ہی زبردست اور عزمودہ جو ہے میرا ٹوٹکا ہے یہ ضرور آپ اس کو اس بکریت پر استعمال کر کے دیکھیں گے اور کلیجی اتنی نرم بنیں گی اس سے کہ بہت زیادہ ایسا لگے گا آپ چکن کی کلیجی کھا رہے ہیں تو اب یہ میں نے اس کو واش کر لیا ہے اب اس کو بنانے کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئیل لے لیا تھا آئیل میں میں نے دو بڑی جو پیاز ہوتی ہیں ان کو سلائس کر کے ایڈ کر رہا ہے اس میں اچھا پیاز جو ہے وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیاز جلدی سے براؤن نہیں ہو رہی ہوتی ہے بہت ٹائم لگاتی ہے تو اس کی نہیں بھی میں آپ کو بیچ میں ایک ٹپ بتا رہی ہوں اس میں آپ نے ون فور ٹی سپون کے قریب آپ نے سالٹ ڈالنا ہے اکثر آپ نے کور میں بھی دیکھا ہوگا کور میں بھی پیاز جلدی سے براؤن نہیں ہوتی ہے کافی ٹائم لگاتی ہے تو ون فور ٹی سپون آپ یہاں پر سالٹ ایٹ کریں گے تو آپ کی اتنی جلدی پیاز براؤن ہو جائے گی تو یہاں پیاز ہماری براؤن کرنا ہے ہمیں یہاں پر اور پیاز براؤن کرنے کے بعد میں نے ایک کلو کلیجی اس میں ایٹ کر دی ہے بلکل دھولیوی ساف ستری کلیجی اس میں ایٹ کری ہے اور اب اس کو بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے اور بھوننے کے بعد جب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر جو ہے بلکل چینج نہ ہو جائے اب یہاں پر میں نے ادرک لسن کا پیس دو بڑے ٹیبل سپون میں ایٹ کر رہی ہوں ادرک لسن کے پیس کے اور اس کے بعد بھی اس سے بھی کلیجی بہت سافٹ ہو جائے گی اور یہاں ایک ٹیمارٹر میں نے ایٹ کر دیا تھا ٹیمارٹر سے بھی کلیجی کے اندر بہت زبردست سا فلیور آ جاتا ہے اب میں کچھ سپائس ایٹ کر رہی ہوں یہاں پر لال مرش کا پاورڈر اور جتنا آپ مرضی جالنا چاہیں اور یہاں ہلدی پاورڈر ایٹ کیا ہے میں نے دھنیا پاورڈر تھوڑا سا ایٹ کر رہا ہے اور بھونا کٹا زیرہ ایٹ کر رہا ہے میں نے اور کٹی بھی لال مرش ایٹ کریے سپائس تو بیسے بھی اپنی مطابق اپ لوگ استعمال کرنا چاہیے اور یہاں پہ ان سب مسالوں کو بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے اچھا آپ نے نوٹ کر رہا ہوگا میں نے سالٹ ایڈ نہیں کرا کبھی بھی کلیجی جب بھی بنائیں آپ تو سالٹ اس وقت ایڈ نہ کریں کیونکہ اس سے بھی کلیجی سخت ہو جائے گی اور وہ اچھے سے گلے گی نہیں تو نمک جو ہے میں اینڈ میں ہی اینڈ کروں گی آخر میں یہ دیکھیں اتنا اچھا سا مسالہ ہمارے یہاں بھون چکا ہے اور بھی میں اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں اب میں اس سٹیج پہ دہی شامل کر دوں گی یہ ایک کب کے برابر دہی تھا ایک کلیجی میں ایک کب دہی اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے یہ بہت ہی مزیدار سی کلیجی بنتی ہے یہ اور اس کو میں کور کر دوں گی اور دھکے پکاؤں گی اور میڈیم ٹو لو فلم پہ پکائیں گے ہم اس کو کیونکہ کلیجی بہت جلدی یہ دیکھیں آپ گل جاتی ہے اتنی مزیدار اور اتنی زبردست گلیوی کلیجی اور بہت جلدی یہ ٹینڈر ہو گئی تھی اب میں اس ور پورے گریوی کو مسالہ کو بھون لوں گی دوبارہ یہ دیکھیں جتنا بھی آپ مسالہ رکھنا چاہیں گریوی رکھنا چاہیں رکھیں اور اس سٹیج پہ میں نمک ایٹ کروں گی یہاں پر نمک اپنے ذائقی کے مطابق آپ لوگ ایٹ کریں میں نے ون ٹی سپون ایٹ کر رہا ہے آپ اس کی لک دیکھیں گریوی کی لک دیکھیں بلکل بھی آپ جیسے کالی کالی سی ہو جاتی ہے اس طریقے کے بلکل بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ اس ٹیج پہ میں اس میں گسوری میتھی ایٹ کر رہی ہوں گسوری میتھی سے جو اس کی اپنی ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی ریموی ہو جائے گی اور ہاں جی ہماری کلیجی اس ٹیم دیکھیں کتنی زبردست سا لک اس کا آ گیا ہے یہ تقریباً دن ہو چکی ہے آخر میں بس ہری مرچے ہری دنی سے گارنش کر رہی ہوں میں اور ہماری مزیدار سی کلیجی بلکل تیار ہے اس ایٹ پہ آپ نے اسی میری ریسی پی سے ضرور ٹرائے کرنا ہے جیسے جیسے میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں وہ آپ ضرور فالو کریں انشاءاللہ آپ یہ کلیجی بھی اتنی ہی مزیدار بنے گی تو آپ اس کی لک دیکھیں اتنی مزیدار یہ بنی تھی بہت زبردست ہی بنی ہے اور سوفٹ بھی ہوگی آپ نے بس ایک گھنٹہ منیمم ایک گھنٹہ ہے لیکن زیادہ زیادہ دو ڈھائی گھنٹی بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں لسن کو خالی لسن آپ نے لینا ہے اور اس کو موٹا موٹا کرش کر کے اس میں لگا دینا ہے تو کیسی نہیں میری ریسی پی مجھے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ضرور کریں اور جو نئے ہیں وہ میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں شیئر کریں تاکہ میرے مجھے بھی موٹیویشن ہو اور میں آپ کی نئے اچھی سے اچھے ریسیپیز اور ویلوگز لے کر آؤں تو نیکس ویڈیو میں آپ جب تک انئی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ